ہلو دوستو ویلکم ٹو ہرالینڈ اور آج ہم ہماری اس مووی میں ویمپائر کے ایک خطانہ گروپ کو دیکھیں گے جو کہ انسان کو بڑی بہرامی سے مار کر ان کو خون پیا کرتے ہیں اور ہماری آج کی مووی کا اینڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو آپ سب ہی سے میں ریکویسٹ کچھتا ہوں کہ اس مووی کو اینڈ تا زور دیکھنا وارننگ ویلکم ٹو ہرالینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا اس مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک ویمپائر ہنٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیک کرو تھا جو کی اپنے بیسٹ فرینڈ ٹونی اور ویمپائر ہنٹر کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک ابنڈنٹ گھر میں جاتا ہے جہاں پر انہیں کچھ ویمپائر کے موجود ہونے کی خبر ملتی ہے جب وہ اندر جاتے ہیں تو شروعات میں تو سب کچھ شاند رہتا ہے لیکن اچانک کچھ ویمپائر ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ویمپائر ہنٹر کی پوری ٹیم پہلے سے ہی تیار تھی اور وہ سب ہی مل کر ایک ایک کر کے ویمپائر پر گن اور تیر سے حملہ کرتے ہیں اور ان سارے ویمپائر کو ایک تار سے باندھ کر دوپ میں لے آتے ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ویمپائر دوپ سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے ہیں اور دوپ میں وہ جھلس کر سارے ویمپائر مار جاتے ہیں اور ان سب ہی نے مل کر ایک دن میں نو ویمپائر کو مار دیا تھا لیکن جیک اس چیز سے جادہ خوش نہیں تھا کیونکہ انہیں ابھی تک ویمپائر کے لیڈر نہیں ملا تھا جو کی ان کا ہیڈ ویمپائر تھا اب یہ سب ہی لوگ نو ویمپائر کو مانے کی کوششی میں ایک ہوتیل میں پارٹی رکھتے ہیں اور یہاں پر ویمپائر ہنٹر کی پوری ٹیم موجود تھی جیک اپنی گرل فرنڈ جس کا نام کیٹرینہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کیٹرینہ سے بات کرتا ہے پھر کچھ کام سے وہ باہر چلا جاتا ہے اور تب بھی مہا پر ہیڈ ویمپائر جو کی بہت ہی گھسے میں ہوتا ہے وہ پارٹی میں آ جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ کیٹرینہ کے روم میں جاتا ہے اور کیٹرینہ کو کٹ لیتا ہے جس سے کی کیٹرینہ ویمپائر کے دانتوں سے انفیکٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ سامنے کے درواز جیسے پارٹی میں اینٹر کرتا ہے جہاں پر وہ ایک کر کر کے سارے ویمپائر ہنٹر کو موت کا گھاٹ اتار دیتا ہے اور کچھ ہنٹر اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن رات میں ویمپائر کی پاور بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہموہیڈ ویمپائر پر ان کی گولیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے جیک کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کیٹرینہ کو اس ویمپائر نے ایمفیکٹ کر دیا ہے تو ٹونی کے ساتھ مل کر کیٹرینہ کو وہاں سے لے جاتا ہے اور باقی ٹیم میمبر وہاں کے ہیڈ ویمپائر دوارہ بری تر مار جاتے ہیں اب جس گاڑی سے جیک کیٹرینہ اور ٹونی جا رہے تھے اس گاڑی کا صبح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کی گاڑی اب چلنے لائک نہیں بچتی ہے اور پھر وہ تینوں پیدلی اپنا سفر تے کرنے لگ جاتے ہیں وہ چلتے چلتے ایک گیس اسٹیشن پر آ جاتے ہیں جہاں پر سیو ایک آدمی کی کار شورا کر اس ہوتل میں جانے کا پراند بناتے ہیں اور وہ لوگ اس ہوتل میں اس لے جاتے ہیں کیونکہ جیک کو یہ شکتہ ہے کہ وہاں پر ہیڈ ویمپائر کے دوارہ مارے گئے لوگ کہیں اسی کے طرح ویمپائر میں کنورٹ نہ ہو جائیں جیک ٹونی سے یہ کہتا ہے کہ وہ کیٹرینہ کو لے کر ایک ہوتل میں جا کر رکھ جائے کیونکہ کیٹرینہ ایک انفیکٹیڈ پرسن تھی اور جیک کے حساب سے اگر کوئی ویمپائر سے انفیکٹیڈ ہے تو وہ پرسن دوسرے ویمپائر سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور کیٹرینہ ایک میڈیم ہے کیونکہ اس کے دوارہ اس ہیڈ ویمپائر تک پہنچھا جا سکتا ہے یا پھر وہ ہیڈ ویمپائر کیٹرینہ کی ذریعے ہم تک پہنچ سکتا ہے اور اسی لئے وہ ٹونی کو کیٹرینہ کے ساتھ ہوتل میں بھیجھ کر خود ایک چرچ میں جاتا ہے جہاں پر ہم کارڈینل ایلوہ کو دیکھ پاتے ہیں کارڈینل ایلوہ جیک کا ہیڈ تھا اور وہ اسی کے آرڈر سے انیٹیڈ اسٹیٹ اور یوروپ میں بھی ویمپائر ہنٹر کو ڈونڈ ڈونڈ کر مار رہے تھے کارڈینل ایلوہ اس کو ہیڈ ویمپائر کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ ہیڈ ویمپائر کا نام ویلک ہے اور یہ 13 سینچور میں ایک پریسٹ ہوا کرتا تھا لیکن وہ ایک بار چرچ کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا جس وجہ سے چرچ کے لوگوں اسے مروا دیا لیکن وہ کسی طرح ویمپائر میں تبدیل ہو گیا وہ تب سے وہ ابھی تک زندہ ہے وہ سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ویمپائر ویلک ہی ہے جو کی سب سے زیادہ طاقت پر رہے پھر کچھ دیر کے بعد بات کرنے کے بعد الوہ جیک سے نئی ٹیم بنانے کلکتا ہے جس کے لئے جیک منا کر دیتا ہے اور اسے دیکھتا ہوئے الوہ جیک کے ساتھ ایک پریسٹ ایڈم کو بھیج جاتا ہے تاکہ وہ اس کے مدد کر سکے یہاں پر ہم ٹونک اس کی ہوتل میں دیکھتے ہیں جو کی کیٹرنا کے ساتھ وہیں پر رکھا تھا اور پھر کٹرنا کو سوٹا ہوئے ایک ویجن آتا ہے کہ ہیڈ ویمپائر ویلک سے چھوٹے سا گاؤں میں بنے چرچ کے پاس کسی مقصد کا چلتے وہاں وہاں پہنچ جگہ ہے اور مقصد کیا تھا یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا تب ہی کٹرنا کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور بہت ہی ڈری ہوئی تھی جس کا چلتے وہ سوسائٹ کرنے کے ڈیسائٹ کرتی ہے کیونکہ وہ ویمپائر نہیں بننا چاہتی تھی پھر وہ روم کی وینڈو کو کھول کر نیچے کھدنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی ٹونی آ کر اس کو پیچھے کچھ لیتا ہے لیکن کٹرنا کو بچانے کے چکر میں ٹونی کے ہاتھ میں کانچ چوب جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے کھون نکل نکل نکلتا ہے اور کھون کو دیکھ کر کٹرنا کے اندر کا ویمپائر جاگ جاتا ہے اور ٹونی کے ہاتھ میں کٹ لیتی ہے تب ہی جیک اور ایڈم اسی ہوتل میں پہنچتے ہیں جہاں پر ٹونی نے کٹرنا کو بےوش کر دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں صرف کانچ گھسا ہے لیکن جیک کو یہاں پر ترہا شک ہوتا ہے مگر وہ اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اور تب ہی کٹرنا کو ایک کو ویچھان آتا ہے کہ ویلک ایک چرچ میں گھس کر ایک ہولڈے لیڈی کو مار دیتا ہے اور وہاں کی پریسٹ کو اٹھا کر وہ ایک پاڑی پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ پریسٹے سے ایک میک پر نشان لگواتا ہے نشان کے لگوانے کے بعد میں ویلک اس پریسٹ کو بھی مار ڈالتا ہے اور یہ بات کٹرنا ان سب کو بتا دیتی ہے تو جیک کو یہ لگتا ہے کہ ویلک نے جس جگہ میں میک پر نشان لگا ہے ضرور اس جگہ پر کوئی راز چھپا ہے اب پھر جیک ایڈم کے ساتھ اسی گاؤں میں جاتا ہے جہاں کا ویجن کیٹرنا کو آیا تھا اور جب بھی وہ سب ہی اس چرچ میں پہنچتے ہیں تو واسطوں میں وہاں کا پریسٹ مار گیا تھا اور اسے دیکھ کر انہیں کیٹرنا کی ویجن پر یقین ہو جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد میں جیک ایڈم کے ساتھ ویلک کے تلاش میں نکل جاتا ہے اب ادھر ویلک اپنی آرمی کے ساتھ مل کر شام ہوتے ہی کسی دوسرے چرچ پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ چرچ وہی تھا جس کے بارے میں پریسٹ نے میک پر مار کر گیا تھا دوسری طرف جیک ایڈم کو بتاتا ہے کہ اس کے پیتا کو کسی ویمپائر نے کٹ لیا تھا اور پانچ دن کے بعد میں اس کے پیتا ویمپائر میں تبدیل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کے موم کو بھی مار دیا تھا جس کے بعد میں وہ جیک پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو جیک مجبور ہو کر اپنی پتا کو مار ڈالتا ہے اب پھر ایڈم جیک کو بھولتا ہے کہ اصل ویلک ایک اوڑ ریلک کو ڈونڈ رہا ہے جو کہ بلیک کروس آف بیزر ہے ویلک اس ریلک کے پاس جا کر ایک ایک ایگزوسیس میں کرنا چاہتا ہے جس کے چلتے وہ سن لیٹ سے بھی عمر ہو جائے گا اور وہ دن میں بھی آسانی سے گھوم سکے گا ایدھر ویلک چرچ پر حملہ کر کے اس بلیک کروس کو چرچے سے اٹھا لیتا ہے اور ایڈم یہ بتاتا ہے کہ اس بلیک کروس اور ریلک کے بارے میں صرف دو لوگوں کو ہی پتا تھا ایک کارڈنل ایلوہ کو جو کی ویمپائر ہنٹر کا ہیڈ ہے اور ایک وہ پریسٹ جس کو ویلک نے مار کر میپ پر نشان لگوایا تھا اب یہ پتا ہونے کے بعد میں جیک ایڈم ٹونی اور کیٹینا جو کی ابھی پوری طریقے سے ویمپائر نہیں بنی تھی وہ سبھی اس ریلک والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ جگہ کیٹینا کو اپنے ویجن سے پتا چل جاتی ہے وہاں پر بہت سارے لوگ مرے پڑ ہوئے تھے اور وہاں کی ٹنکیوں میں سے پانی کی جگہ کھون بیرا تھا پھر اس کے بعد یہ سبھی سینٹیاغو نام کی جگہ پر نکل پڑتے ہیں چونکہ کیٹینا نے اپنے ویجن سے پڑی ہوتی ہے تب ہی ٹونی اگین کیٹینا سے پوچھتا ہے تو کیٹینا ایک جیل کے طرف دیکھتی ہے اور بتاتی ہے یہ ویلک اس کے آرمی اس جیل کے اندر ہے پھر جیک ایڈم اور ٹونی اپنے ہتھیار کے ساتھ اندر جاتے ہیں جہاں پر ان پر دو ویمپائر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو آزانی سے مار دیتے ہیں پھر شام ہونے تک وہ لوگ کچھ ویمپائر کو مار دیتے ہیں اکھر کر کیٹینا پوری طریقے سے ویمپائر میں تبدل ہو چکی تھی اور جیسے ہی یہ سب وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی شام ہونے کی وجہ سے ویلک اور اس کی آرمی ان لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے اور کیٹینا ٹونی کو فیر سے بائٹ کر لیتی ہے جس کے بعد میں تکلیف کی وجہ سے ٹونی پہنچ ہو جاتا ہے اب ادھر ایڈم بھاگ کر ایک شاپ میں چھوٹ جاتا ہے چونکہ ایڈم کو لڑنا نہیں آتا تھا اور ان سب کے بعد میں جیک اکیلا پڑ جاتا ہے اور ویلک جیک کو پکڑ لیتا ہے پھر یہاں پر ہمیں اس موی کا سب سے بڑا سیکرٹ پتا چلتا ہے ہمیں ویلک کے پیچھے کارڈینر الوہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی پریسٹ ہو کر بھی ویلک سے ملا ہوا تھا جس کے بعد میں وہ جیک سے کہتا ہے کہ اس کا بھگوان پر بشواس نہیں ہے کیونکہ اس نے آج تک کوئی بھی چماتکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور وہ مرنے سے ڈرتا ہے اور اگر وہ ویلک سے ہاتھ ملائے گا تو ویلک اسے ہمیشہ کے لئے امر بنا دے گا پھر سارے ویمپائر مل کر جیک کو ایک کروس میں بان دیتے ہیں اور ساتھ میں مل کر ایکزوجس میں کرنے لگتے ہیں ہم وہاں پر کیٹینر کو بھی کھڑا پاتے ہیں جو کی اب ویمپائر بن چکی تھی اور ویلک کو ریچول کے لئے ویمپائر ہنٹر کا کھون جائے تھا تو کارڈینل الوہ جیک کے پیر میں کٹ مار کر اس کا کھون نکالتا ہے کیونکہ جیک ایک ویمپائر ہنٹر تھا اور پھر کارڈینل الوہ اس کا کھون ویلک کو پلا دیتا ہے جس کے بعد میں اب ریال ریچول شروع ہونے والا تھا کی ایڈم جو کی ایک شاپ میں چھپا تھا وہ ایک گن لے کر وہاں پر آ جاتا ہے اور سب سے پہلے جیک کو جلانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کا ریچول اب انکمپلیٹ رہ گیا تھا اور وہ اب توپ میں نہیں گھوم سکتا تھا پھر جیسے ہی وہ جیک کو جلانے کے لئے جلدے ہوئی لکڑیوں کو اٹھاتا ہے تب ہی وہاں پر ٹونی اپنے کار لے کر آ جاتا ہے جو کی تھوڑے دیر پہلے بھیوش ہو گیا تھا اور وہ رش سے فک کر اس کروس کو گرا دیتا ہے جس میں جیک بند آبا تھا اور اپنے کار سے اسے کھیچ کر سائیڈ میں لے آتا ہے پھر ایڈم جیک کو کھول دیتا ہے جس کے بعد میں جیک ایڈم ٹونی ویمپائر کے بیچ میں پوری رات ایک کھنے لڑائی ہوتی ہے اور صوبہ تک وہ سبھی بھوت سے ویمپائر کو مار دیتے ہیں بچہ ویمپائر صوبہ دھوپ کی روشنی میں جل کر مار جاتے ہیں ویلک دھوپ سے بچنے کے لئے اندر کے روم میں چلا جاتا ہے جس کے پیچھے جیک بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ہیڈ ویمپائر ویلک کے چیسٹ میں وہ اسی کروس کو غصہ دیتا ہے جو کروس اس نے چرچر سے اٹھایا تھا جیک بھی اس روم کے چھتوں گرا دیتا ہے جس کے چلتے سورج کی روشنی ویلک پر پڑتی ہے اور ویلک وہی پر جل کر بھسم ہو جاتا ہے اور یہی پر ویلک کا سو سال کے بعد میں اند ہو جاتا ہے اب سارے ویمپائر مارے جا چکے تھے لیکن ٹونی اور کیٹینہ ابھی بھی زندہ تھے جنہیں ہیڈ ویمپائر نے بیٹھ گیا تھا اور وہ بھی ویمپائر میں بدل چکے تھے لیکن ٹونی یہاں پر جیک سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ کیٹینہ کے ساتھ میں دو دن اپنی لائف کو انجوئی کرنا چاہتا ہے اور دو دنوں کے بعد میں وہ اسے مار ڈالیں اور اپنے دوست کی اس بات کو جیک ایک سپ کر لیتا ہے اور ان دونوں کو دو دن دے دیتا ہے اور اسے کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر انڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ہماری اس مووی میں ہم نے ویمپائر کے ایک گروپ کو دیکھا جو کی امر ہونے کے لیے ایک ریچول پرفارم کرتے ہیں اور اس ریچول کے جریعے انہیں دوپ سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور دوپ میں وہ آسانی سے نکل سکتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دن میں بھی لوگوں کو مار کر ان کا کھون پھی سکتے تھے لیکن کچھ ویمپائر ہنٹر کا ایک اور گروپ ان کا اس پلان کو فیل کر جاتا ہے اور اینڈ میں وہ سب ہی مل کر ویمپائر کے لیڈر کو بھی مار ڈالتے ہیں اور بہت سے لوگ کو ان ویمپائر کے آتنگ سے بچا لیتے ہیں تو دوستو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو میرے دوار جہن